بزرگوں کو بھی سکتے میں لانے والے حکیم لکمان کے ٹوٹ کے رات کو جارپائی کے نیچے تربوز رکھ دیا جائے تو بدن میں اسی سال تک الرجی اور دانے نہیں نکلتے گدے کی پونچ کے نیچے کانٹا رکھ دیا جائے تو کانٹا خود بخود پونچ کے نیٹے سے ہٹ جاتا ہے کمرے میں لیمو کاٹ کے رکھ دیا جائے تو پھر اور چھپکلیاں کمرے میں آنا بند ہو جاتی ہیں گلے میں مالٹے کا چھلکہ لٹکا کے سویا جائے اسی سال تک آواز بیٹھتی نہیں ہے چاول کھانے کے بعد کالا نمک چاٹ لینے سے پیٹ کی چڑبی برنا رک جاتی ہے گاجر کے ساتھ کھیرہ کھا لینے سے بھرتا ہوا قد رک جاتا ہے قد دوبارہ نہیں بھرتا کالی بکری کے دودھ میں اخروٹ ڈال کر پینے سے سو سال تک بدن کبھی ڈھیلا نہیں پڑتا بند گوبی کے ساتھ گڑ کھانے سے پیشاب موتی کی طرح سفید آنا شروع ہو جاتا ہے موڑ کے پڑوں کو ہاتھ میں دبا کر سونے سے ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں اللہ کا نام لے کر سونے سے خواب میں جو دولت دکھائی دیتی ہے وہی انسان کو ملتی ہے آنکھ کھلتے ہی خواب کا جو لمحہ یاد رہتا ہے وہی انسان کی زندگی میں آتا ہے روز دو بادام کھانے سے عام انسان کی اکل سے زیادہ اکل پائی جا سکتی ہے